سلام علیکم ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں پاکستان اور نیوزیلیند کی جو سریز چل رہی تھی ٹی 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 کہ وہ جو حطلال ختم ہو چکی ہے ماشاءاللہ سے پاکستان کی جو اسیق تھی وہ بھی جو ہے ٹوٹ چکے یعنی جو ہان نے کی اسیق تھی وہ ختم ہوئی اور فائنلی جو ہے شاہن شاہفری تھی اپنی کیپٹنسی کا جو ہے پہلا میچ جو ہے وہ دیٹ چکے ہیں نیوزیلیند کی خلاف پاچھا ٹی 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 اور یہ امید تو تھی نہیں جس طرح کی ہم نے بیٹنگ وغیرہ کر دی امید تو بلکل بھی نہیں تھی کہ ہم لوگ جو ہے یہ میچ دی جائیں گے بٹھتے ہمارے بولرز نے اچھا کمبیک کرا فلال آگے چل کے بات کروں گا میں بولرز کی بھی تو فلال بات کرتے ہیں ہم جکا اشرف کی پیلتے جو انہوں نے ریزائنڈ کر رہے ہیں اس چیز کے بارے میں بات کرتے ہیں تو سین ایسا ہے کہ انہوں نے جو ہے ریزائنڈ دے دیا ہے اور اب ہوگا یہ جو ہمارے ٹیم ڈائریکٹر ہیں یعنی محمد حفیص صاحب پروفیسر وہ جو ہے وہ بھی اب ٹیم سے مطلب جو ڈائریکٹر ہیں وہ ختم ہونے والے وہ ٹیم سے جانے والے ہمارے جو چیف سیلیکٹر ہیں وہاں بریاز وہ بھی جو ہے ٹیم سے جانے والے ہیں تو فلال پوری ٹیم جو ہے چینج ہوگی آئے سننے میں جا رہے شاید واپس سے نجم شیٹی جو ہے واپس جو ہے آئیں گے فلال اب دیکھتے ہیں کہ کیا سینے کون آتا ہے کیا ہے نیکس جو ٹی ڈانڈی سیریز ہونے والی ہے پی ایس ایل کے بعد ہماری انگلین سے اس میں جو ہے کچھ چینجز کرنا چاہیے کیا چینجز کرنا چاہیے میں آپ کو بتاؤں گا ویسے تو چینجز تھوڑے بہت جو میں پچھلی ویڈیو میں بتاتا ہے کہ کون دوبارہ سے آنے چاہیے تو ہم بتاؤں گا آگے چل کے فلال ابھی تک جس نے بھی ویڈیو کو لائک نہیں کر رہا وہ لائک کرتے چینل پر نہ تو سبسکرائب کرتے ہیں تو فلال ہم ویڈیو میں آگے پڑتے ہیں پاکستان مبارک کو جو ہے اپنا ٹی ٹونٹی کا پہلا میچ جیت گئی نیوزی لینڈ کے خلاف اور شان شافریدی کی تو فلال ہم اب بات کرتے ہیں ہم ہماری بیٹنگ کی آج مجھے اچھا لگا کہ حسیب اللہ کو جو ہے آپ نے چانچ دیا بٹ حسیب اللہ اور صاحب تھا فران میں آپ کو ایک بتا دیتا ہے اس میں یہ بھنٹا کیپٹنسی کا یا کیا سینٹی مینجمنٹ کا جو بھی ہو حسیب اللہ جو ہے میڈل آرڈر میں کھیل سکتا ہے بٹ صاحب تھا فران جو ہے وہ میڈل آرڈر کا بیٹسمن نہیں ہے وہ اوپنر ہے ڈومیسٹک میں بھی آپ جا کے اٹھا کے دیکھ لیں انٹرنیشنل بولنے اوپی ایسل وغیرہ جو ہوتے ہیں اس پر بھی آپ جا کے دیکھ لیانی لیگیں آپ جا کے دیکھ لیں صاحب تھا فران جو ہے اوپنر ہی وغیرہ کھیلتے ہیں اور ہمارے جو حسیب اللہ بھائی ہیں وہ جو ہے میڈل آرڈر ہی کھیلتا ہے اوپنر وہ نہیں کھیلتے تو یہاں کچھ بند لگا مجھے تو آپ کو جو ہے حسیب اللہ کو میڈل آرڈر میں کھلانا چاہیے تھا صاحب تھا فران کو جو ہے آپ کو کھلانا چاہیے تھا اوپنر محمد عزبان کے ساتھ بٹ ایسا نہیں ہوا آپ نے جو ہے حسیب اللہ کو کھلایا حسیب اللہ جو ہے تیسری بال پر جو ہے آؤٹ ہو گا وہ تھوڑا سا پچھے کا آج سلا کر رہا تھا کہ پچھ جو ہے بہت زیادہ مشکل ہے لیکن فقر زمان جیسی آیا فقر زمان میں جو ہے آتے کے ساتھ لاتھی چارس کے لیے وہ میں آکے بتاؤں گا تو فلال ابھی ہم بات کرتے ہیں جو ہم کر رہے تھے تو شروع میں جو ہے تین بالے کھیل کے جو ہے وہ آؤٹ ہو گیا اس کے بعد ہمارے بابر بابر آزم کنک ہمارے جو ہے وہ آتے ہیں تو شروع میں تو ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے جو ہے جس پہ دیکھ لو آپ پوئی سیریز اٹھا کے دیکھ لو اس نے جو ہے مطلب اپنا ٹوٹلی گیم جو ہے بابر آزم نے جو ہے گیم ٹوٹلی چینج کر دیا ہے آتے کے ساتھ ماننے کی کوشش کر رہے ملتہ کیا سین تھا کیا تھا ان کے بلے پہ جو ہے بال ہی نہیں آری تھی بلہ خراب تئی کیا سین تھا اور مہار بابر آزم کے فین اس لئے کہہ رہا ہوں کہ بلہ خراب تا بony بابر آزم سے جو ہے نئی کھیل جا رہا تھا وہ مجھ نہیں پتا باٹ جو فیکٹ ہے وہ فیکٹ ہے میں بابر آزم فین کہا رہا ہوں کہ یہ بابر آزم کے کوئی بخواب نہیں ح ado ایک ہمارے بابا رازم کھیلے آج 24 بولوں پہ کتنے تیرہ رن بنایا انہوں نے مطلب آج وہ ماننے کی کوشش ضرور کر رہے تھے بات جو ہے ان سے لگا ہی نہیں پھر ان کے جو ہے دو کیج چھوٹے مارک چیمپمنڈ نے جو ہے کیج چھوڑے لیکن جب آپ کو بڑے سکور بنانا چاہیے تھا بٹ وہی بات بابا سے آج بلکل بھی نہیں کھلا جانا تو وہ تیسرا مطلب انہوں نے اچھکا ماننے کی کوشش کر رہی پھر فیلپس سے فیلپس بھائی تو کیج چھوڑتے ہی نہیں آپ کو تو پتہ ہی ہے اس چوڑی اس کی گین پر جو ہے بابا رازم ہمارے آؤٹ ہوئے کہ محمد رزوان کی بات کرے تو محمد رزوان بھائی صاحب ماشاء اللہ سے شروع سے جو ہے یا تو تیز کھلتے ہیں یا تو ہلکا کھلتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں نمبر ون پر کھلاو نمبر ون پر کھلاو نوڈ آؤٹ اس نے دیکھو پسلے میچ میں نموے رن بنائے لیکن کب بنائے آپ لوگ نے خود ہی دیکھ لیا صحیح کیسے بنائے شروع کے اس میں جو ہے انہوں نے کچھ بھی نہیں کر رہا جیسی پچاس اس کے بعد جو ہے تھوڑا سا ماننا لگا لیکن بہت دیر ہو گئی تھی اس فکر ہمارا جو مطلب پاور پلے جو ہوتا ہے نا اسٹارٹ اگر ہمارا اچھا ہوگا تو پھر ہم جو ہے اچھا ٹائگر دے پائیں گے بٹ ایسا نہیں ہوتا ہم تو کھیلتے ہیں شروع سے تیز ہیں ماشاء اللہ سے نیچے سے پر سے نہیں نیچے سے تیز کھیلتے ہیں یعنی مطلب آہستہ کھیلتے ہیں تو یہ سین ہے اور اگر دیکھو میری نظروں میں جو ہے اوپنر جو ہے آنا چاہیے حلال جو ابھی جو ٹیم جو آج کا اسکورٹ تھا اس میں سابدہ فران اور محمد رزوان کوئی آنے چاہیے تھے لیکن آج بھی محمد رزوان نے جو ہے بہت زیادہ ہی حلکہ کھیلا دس آور میں تقریبا ہمارے 53 رنس ہیں اس کے بعد کہنا میں جب بابا رازم آؤٹ ہوئے تو پھر ہمارے فقر زمان یعنی فوجی آئے انہوں نے جو ہے مارا آتے کے ساتھ ہی ورنہ جو یہ بھی رن بنے یہ بنتے ہی نہیں سب کے لئے پھر جو ہے مشکل تھی یعنی کہ دیکھو نیوزیلینڈ والوں نے بھی جو ہے بہت زیادہ ہلکہ کھیلا لیکن فقر زمان نے بولا میری لئے پہ کوئی مشکل مشکل ہے نہیں ہم تو آتے کے ساتھ ماریں گے اور اس نے جو ہے تقریبا سولہ بولا پہ 33 رن بنائے محمد نواز ہماری جو میچ ونر ہمارے سے مرات بابا رازم کے جو میچ ونر ہیں شروع میں تو میں بھی ان کو پسند تو ابھی بھی نہیں کرتا فیلال لیکن لیکن خیر آپ جو بھی ہو انہوں نے پچھلے دو میچوں میں جیسے ان کو جو ہے چانس ملا تو انہوں نے مارا لیکن اس میچ میں جو ہے انہوں نے کچھ بھی نہیں کرا لیکن چلو خیر کوئی بات نہیں استقار حمد ہمارے چاچو صاحب جیسے ہی مطلب واہب ریاض کو انہوں نے چھتے سر مارے ہیں نا اس کے بعد سے انہوں نے کچھ کر رہا ہی نہیں ہے اس کے بعد سے تو یہ کچھ کر رہا ہی نہیں ہے اب چاچو کو چاہیے ریٹائیمنٹ لے ہاں مانتا ہوں کہ آج مین آف دا میچ جو ہیں ان کو ملا ہے کیونکہ وکٹر لیے میں بالنگ کی بات کروں گا فیلال بیٹنگ کی بات چلیے تو بیٹنگ ہی کرتے ہیں پھر ہمارے حساب زدہ فران نے جو ہے چودہ بولہ پر انہوں سن کی جو ہے اننگز خیلی اور یہ بھی جو ہے اچھی اننگز خیلی کیونکہ دیکھو ہمارے رنس سے بہت زیادہ ہی کام تھے اور پھر ہمارے آتے ہیں ابباس آفریدی اور ان کی جو ہے ساب زدہ فران کی جو ہے پارٹیشپ جمتی ہے آخری میں ابباس آفریدی نے جو ہے مار دیا اچھے خاصے پہلی بول پہ آتے کے ساتھ ہی جو ہے انہوں نے چکا لگا دیا اور تقریباً انہوں نے رن بنائے چھے بولوں پر چودہ رن ہمارے جو شاہین شاہ آفریدی کیپٹن صاحب ہیں ماشاء اللہ سے اپنا آپ کو پسنی چائنے کا آفریدی سمجھتے ہیں بھائی آپ آفریدی نہیں ہو جو آپ چھکے بکیاں مار لوگے تو شاہین آفریدی بھائی صاحب مانتا ہوں کہ بھائی وہ ان کے اندر capability ہے کہ وہ مار سکتے ہیں چھکے بٹ جو جس طرح کی ان کا style ہے نا اس طرح کی بیٹنگ ہوتی نہیں ہے اور یہ بات میں کہہ رہا ہوں جن سے خود بھی بیٹنگ ہوتی نہیں ہے فلال چھوڑتے ہیں ان باتوں کو سامر میر آج مجھے اچھا لگا کہ ان کی بالنگ جو ہے بہت زیادہ اچھی لگی جو پچھلے میں میں نے الفاظ کہتا ہے میں واپس لیتا ہوں مزاق مزاق کر رہا ہوں بھائی ابھی بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ ان کی جگہ جو ہے نہیں بنتی ورلڈ کپ کے لیے آپ شداب خان کو لے کر آہا بھلے آپ اسکارڈ میں رکھو لیکن ان کو کھلاو نہیں کہ دیکھو جو بھی ہو performance آج دکھا دی وہ الگ بات ہے لیکن پی اے میری نظر میں کوئی اچھا بولر تو ہے نہیں سو فلال اب بات کرتے ہیں ہم نیوزی لینڈ کی بیٹنگ اور پاکستان کی بالنگ کے بارے میں ایلن بھائی جو دکھو بھائی شروع میں تو یہ مارتے ہیں آپ کو پتہ یہ اچھا ہوا گی ہمارے بالرز نے آج بہت زیادہ ہی اچھی بالنگ کلائی 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 بولنے کیا ہو گیا جو بھی ہو فلال لچن رویندرا جو ہے وہ پہلی بال انہوں نے کھیلی دوسری بال پر چھو ہے آؤٹ ہو گئے محمد نواز کی گین پر آج مجھے یہ اچھا لگتا دیکھو پہلا اور ہمارے کیانہ میں کس نے کروایا شاہین آفریدی نے کروایا دوسرا اور یہ پتہ نہیں کس کا ڈیسیشن تھا کہ سپینرز کو جو ہے آج جو ہے آٹیکنگ آور دیتے ہیں اور سپینرز سے جو ہے آور کرواتے ہوئے یہ تو مجھے نہیں پتا جس کا بھی تھا بہت اچھا ڈیسیشن تھا کہ آپ نے جو ہے سپینرز سے آور کروایا کیونکہ نواز جیسی آئے تو ایسا لگا کہ سپینر پہ جو ہے یہ لوگ پھس رہے ہیں تو جیسا کہ اس نے جو ہے پھر افتقار سچو کو بھی لگایا اسامر مین نے بھی آج جو ہے اچھی بالنگ کرائی کرائی کیا ہوگیا آگے بڑھتے ہیں پسند ہی جو بھی ہو فلال آہ تو اب بات کریں ہم شیفرد کی تو اس نے ابھی آپ خود ہی دیکھیں تیس والا پہ انیس سن اس نے بنائے اب یہ نہیں کہ دیکھو بابر آدم کی آپ لوگ جو ہے برائی کریں گے ان کی برائی کیوں نہیں کرو گے اب جو نیوزیلینڈ والے نے یہ بھی جو ہے وہ لوگ نہیں کہیں گے کہ اس نے جو ہے برا کھیل ہے یہ وہ فران آباد پاکستان والے ہیں اور جو برا برا کہتے ہیں ایک ہی بیٹس منایا ہمارے پاس ایسا بھائی اس کے بھی آپ جو ہے قدر گلو سب کے بعد اور کوئی رنس کرتا بھی کون ہے آپ خود ہی دیکھ لیں کوئی بھی نہیں کرتا تو فلال چیمپمنٹ جو ہے انہوں نے بھی کچھ نہیں کرا اور فل ملا کے نیوزیلینڈ کے بیٹسمنٹ نے جو ہے کچھ کرا ہی نہیں اور نائنٹی ٹو پہ جو ہے ان کی آل ٹیم آؤٹ ہو گئے آدھ چاچو نے چاہ خطرناک بالنگ کروائی لڑکے نے میچ ہی پلٹ دیا آتے کے ساتھ ہی کیا دھڑا 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 شاہین شاہ آفریدی ایک اور چیز میں بتانے بھول گیا سین ایسا ہے شاہین شاہ آفریدی آپ نے خود ہی آسٹیلیا میں دیکھا کہ پیس ویسٹو نکل نہیں رہتا صحیح ہے لیکن آج ایک سو چالیس پسلے بہت میں بھی ایک سو چالیس کا پیس آ رہا تھا ایک سو ایک سو ایک سو اٹالیس وہ کٹرے بھی مار رہے نا تب بھی ایک سو چالیس کا پیس آ رہا ہے اور ایک اور بندہ ابباس آفریدی جو سپینٹس کا پیس آ رہا تھا ایٹی نائن ہم دیکھ کے حران ہو گئے ہم نے بولا دادا کچھ نہ کچھ تو کڑا وڑ ہے دایا پتہ لگا پھر پتہ لگانے کے بعد پتہ چلا کہ میٹرز میں جو ہے خرابی تھی یہ سین تھا فلال خیر استقار احمد چچو آپ نے بہت زیادہ ہی اچھا آور کروایا محمد نواز نے بھی اچھا آور کروایا چار آور محصف اٹھارہ انہوں نے دیئے اور دو وکٹ لی ہیں اور شاہن شاہ افریدی نے بھی جو ہے دو وکٹ لیے آخری جو شاہن شاہ افریدی نے بال کروایی نا بولڈ مارا اوہ خطرناک مطلب دل خوش ہو گیا ایسا بولڈ مار کے نا تو فلال زمان خان بھائی جو ہے انہوں نے صرف ایک کی آور کروایا جو اچھا تھا کہ انہوں نے جو ہے فاز بولرز کو روکا اور اسپینرز کو جو ہے دیا اور اسپینرز نے جو ہے ہمیں میچ بنا کے دی دی یہ ٹوٹلی میچ جو ہیں ہم لوگ ہار چکے تھے لیکن 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 چاچو اپتیکار آہا آپ نے تو فل وکٹے گرائی محمد نواز نے وکٹ گرائی اسامہ میر سوری اسامہ میر کے ہم نے تعریف نہیں کری اس میں اسامہ میر کی تعریف بنتی ہے دیکھو جس میچ میں اس نے پرفارمنس خیری تاریف بنتی ہے جب آپ نہیں کھیلو گے تو پھر برائی بھی بنتی ہے بنتی ہے لیکن آج ہم تاریف کریں گے اس بندے کی اس نے جو بالنگ کروای ہے نا بندوں کو مطلب کھیلنے ہی نہیں دیا فل فسا کے کھیل لیتے تو بس آج کی ویڈیو میں اتنا ہی خوشی ہوئی پاکستان جو ہے اپنا پہلا میں جیت گئی ہے اور آگے بھی اللہ کر کے جو آج کی جو پرفارمنس بہت زیادہ ہی مطلب اچھی رہی ہماری لیکن بیٹنگ یار بیٹنگ ہمیں صحیح کرنا پڑے گی شروع کے پاور پلے میں جو ہے ہمیں تیز کھلنا پڑے گا تو آگے جا کے کچھ کہانی بنی گی ورنہ پھر نہیں بن سکتی تو میں اب بات کرتا ہوں اپنا ورلڈ کپ کے حوالے سے جو میں شروع میں بولنا تھا کہ ٹیم چینچ ہونی چاہیے تو فلال ہمیں عاصف علیق کو جو ہے ہلداننا چاہیے آپ لوگ بولنے کیوں ہلداننا چاہیے کیونکہ ہمیں پاور ہیٹر کی ضرورت ہے دیکھو افتقار احمد کی کوئی فارم ابھی نہیں چلی آزم خان آپ کے سامنے ہیں ان کی بھی کوئی فارم نہیں ہے مجھے پتہ یہ لوگ پی ایس ایل میں اتنا ماریں گے کہ دوبارہ سے ٹیم مارا جائیں گے پھر ہمیں یہ نقصان ہوگا اور کسی کو نقصان نہیں ہوگا تو ایک عاصف علی ہیں مطلب جو پرانی ٹیم جو ہے ہماری عاصف علی خوزدل شاہ لوگوں کو جو ہے واپس دالنا چاہیے لیکن خوشدے شاک کہ کوئی فارمنسین تو ان度ا ہٹال دیتے ہیں شداب خان کو واپس لانا چاہیے محمد حارس بھی واپس آنے چاہیے اور محمد اب اب جب بھی آپ لوگ ٹیم سلاک کریں جو بھی ہو ہو تو محمد حارس و سایم ایوب کوJo bhi ہو اور اوپنر ہویا ہے محمد حارس سایم عیوب کو بھیجن ہوں آپ لوگ بھیجیں گے کہ ہمارا جو ٹوٹل کیسا چینج ہوگا لیکن محمد رضوان بھائی کو تو اپر ہی کھیلنا ہے تو کچھ کہیں گے سکتے ہیں ہمارے وائس کیپٹین ہیں تو کیا ہی کہیں ان کے آگے جو ہے کسی کی چلتی نہیں ہے فلال بس آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اب آگے جو بھی ٹیم سے لائک کی جائے گی وہ دیکھی جائے گی پھر اس کے اوپر بھی انشاءاللہ بنائیں گے فلال آج کی ویڈیو میں اتنا ہی آئی ہو آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی تو لائک کریں شیئر کریں چینل پہ نائے تو سبسکرائب کریں ملتے ہیں انشاءاللہ کسی نیکس ویڈیو میں اب مجھے نہیں پتا کہ نیکس ویڈیو کب تک آئے گی تو اللہ حافظ لیکن بہت جلد آ جائے گی